اسلام علیکم فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ویل سی کے بارے میں ویل سی جو کہ ویڈیو پلیئر ہے اس کے بارے میں کچھ گائیڈ کروں گا اس کی کچھ پرابلمز کے سلیوشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویل سی پہ آپ اپنی سکرین کو کس طرح ریکارڈ کرتے ہیں کس طرح سکرین شوٹ کیپچر کرتے ہیں جو بھی آپ کی ویل سی پہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسے میں اپنی یہ ویڈیو چلاتا ہوں ویل سی کے اور یہاں پہ آپ فار ایکزمپل اس کو ویڈیو کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ویو پہ چلے جانا ہے اور یہاں پہ یہ آپ کو آپشن نظر آئے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ چیک نہیں لگا ہوگا تو آپ نے یہ لگا لینا ہے تو یہاں پہ یہ آپشنز ایڈ ہو جائیں گے تو یہاں سے یہ جو آپ کو ریڈ سرکل نظر آ رہا ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ ساتھ میں لکھا ہوا بھی آ رہا ہے جب آپ اپنا کرسر وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ آپ کی سکرین پہ جو بھی چل رہا ہوگا وہ ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یاد رکھنا یہ صرف وہی چیز ریکارڈ کرے گا جو کہ آپ کی ویڈیو میں موجود ہوگی یہ آپ کی اور جو بھی وینڈو سکرین ہے اس کو ریکارڈ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور یہ جو بھی ویڈیو ریکارڈ ہوگی وہ سیڈ ڈرائیو میں ڈاکیومنٹس کے فولڈر میں سیو ہوگی اور اس کے ساتھ یہ کیمرے کا آئیکن بنا ہوا ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ سکرین شوٹ کیپچر کرے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پریویو بھی آ رہا ہے تو ایک دو اور پرابلمز ہیں جو لوگ فیس کرتے ہیں کہ ان کے جو ویڈیو کا جو ہے انٹرفیس وہ کچھ چینج ہو جاتا ہے اس طرح کا آنے لگ جاتا ہے ایسے تو وہ کبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو کرنا کیا ہوتا ہے کہ صرف آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جو یہ آپشن ہے تو یہ چینج ہو جائے گا اس کو آپ یہاں سے بھی جا کے چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی اور اگر آپ ویڈیو میں آپ اپنی ساؤنڈ لیول کو فل بھی کر دیتے ہیں تو کچھ ویڈیو کی آواز پھر بھی کم رہتی ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ان ٹین لیولز والے آئیکن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ نیا ایک ڈائلک بوکس اپن ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس پہ انیبل کرنا ہے اور اس والے کو فل کر دینا ہے اور کلوز کر دینا ہے تو آپ کی جو ویڈیو کی ساؤنڈ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور یہاں پہ ہی ایک اور اپشن ہے جو کہ اگر آپ کی جو ویڈیو ہے وہ بعض دفعہ موبائل سے شوٹ کی ہوتی ہے اور آپ نے اپنے موبائل کو لینڈسکیپ رکھا ہوتا ہے تو وہ ویڈیو روٹیٹ ہوتی ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ویڈیو ایفیکٹس میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے جیومیٹری سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ روٹیٹ کا اپشن مل جائے گا تو آپ نے یہاں پہ چیک لگانا ہے اور آپ اپنے مل جسے اسے جہاں چاہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں تو یہ صرف اسی وقت ہی آپ نے یوز کرنا ہے جب آپ کی ویڈیو کا اینگل ٹھیک نہ ہو آپ اسے یہاں سے بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں روٹیٹ بائی نائنٹی ڈگری روٹیٹ بائی وان نیٹی اور جو بھی جس طرح بھی آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اسے چینج کر سکتے ہیں ایک اور ویل سی کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی مووی وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ انگلیش لینگویج میں ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسے ہندی یا اور کسی لینگویج میں دیکھیں تو آپ اس کی لینگویج کو کیسے چینج کریں گے تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سمپل اپنے کی بورڈ سے بی کا بٹن پریس کرنا ہے جیسے آپ بی کا بٹن پریس کریں گے یہاں پہ کچھ لکھا ہوا آرہا ہے آپ ریڈ کر سکتے ہیں آڈیو ٹریک وان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو میں دو لینگویج ایڈ کی گئی ہوں گی تو پھر اس کی لینگویج چینج ہو جائے گی اگر تو وہ ویڈیو صرف ایک ہی لینگویج پر مشتمل ہوئی تو پھر وہ اسی لینگویج میں رہے گی اگر اس میں دو لینگویج ہوں گی تو وہ بی پریس کرنے سے چینج ہو جائے گی ایک اور ویل سی کی ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی سکرین کو بڑھا کرنا چاہتے ہیں فل سکرین تو آپ ڈبل کلک کر کے کر سکتے ہیں اور یہاں سے یہ انورڈ آپ کو یہ مل جائیں گے ایرو ان سے آپ چھوٹا کر سکتے ہیں ڈبل کلک سے بھی آپ چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اس کو ایف ایلیون سے بھی آپ اس کو فل سکرین اور نارمل سکرین کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس طرح ہو جاتا ہے تو آپ نے گبرانا نہیں ہے سمپل ایف ایلیون پریس کرنے سے یہ سکرین آپ کی ٹھیک ہو جائے گی نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ویڈیو پر دو ویڈیو سیم ٹائم چلانا چاہتے ہیں جیسے آپ کوئی ایک ویڈیو چلا رہے ہیں یہاں تک آ چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ویڈیو بھی ساتھ لے کر لوں لیکن وہ پہلے واری ویڈیو آپ کی چینج نہ ہو تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سٹارٹ پینل سے یا یہاں سے آپ نے اپنے ویڈیو کو ایک کو اور اوپن کر لینا ہے اور اس پہ کوئی اور ویڈیو آپ چلا سکتے ہیں یہاں سے یہاں پہ آپ نے اس پہ لاکے وہ بھی لیو دروپ کردینی ہے جیسے یہ بھی ویڈیو میں یہاں سے اس پہ لاکے دروپ کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو بھی میری چل رہی ہے اور دوسری بھی بھی یہاں پہ موجود ہے تو اس طرح آپ دو ویڈیو's چلا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ